آج آپ کو کہانی سنائیں گے ہندی سینما کی پہلی فیمیل سپرسٹار شری دیوی کی جنہیں گزرے ہوئے اب چھ سال ہو چکے ہیں بڑی بڑی آنکھیں خوبصورت چہرہ اور آواز میں خنک رکھنے والی شری دیوی نے اپنے ابھینے سے اس میل ڈومینیٹڈ انڈسٹری کی کائیہ ہی پلٹ دی محس چار سال کی عمر سے ایکٹنگ کی شروعات کرنے والی شری دیوی نے اپنی زندگی کے پچاس سال سینما کو دیئے اور پدمشری نیشنل ایوارڈ فلم فیر اور لائف ٹائم اچیومنٹ سمیت کئی سارے سمان اپنے نام کر لیے چوبیس فروری دوہزار اٹھارہ کے دن جب دبائی سے اچانک یہ خبر آئی کہ شری دیوی نہیں رہی تو کوئی یقین ہی نہیں کر سکا ازل میں وہ اپنے بھتیجے کی شادی کے لیے دبائی پہنچی تھی اگلے ہی دن ان کے پتی بونی کپور بھارت لٹ آئے تھے لیکن شری دیوی وہیں رکی ہوئی تھی اسی بیچ بونی کپور اچانک انہیں سرپرائز دینے پہنچ گئے وہ بہت خوش تھیں دونوں ایک رومانٹک ڈیٹ پر جانے والے تھے جس کے لیے شری دیوی تیار ہونے کے لیے باثروم گئی تھی لیکن وہاں سے لوٹی ہی نہیں جب دس منٹ بعد بھی وہ باثروم سے باہر نہیں نکلیں تو بونی کپور انہیں دیکھنے گئے دروازہ اندر سے بند تھا اور کوئی جواب نہیں مل رہا تھا جب دروازہ توڑا گیا تو شری دیوی بات ٹب میں بے سدھ پڑھی ہوئی تھی پانی میں ڈوبی ہوئی شری دیوی کی سانسیں تھم چکی تھی پولس پہنچی ایمبلنس آئی اور پھر پہنچا میڈیا رات کے قریب ایک سے دو بجے کی بیچ کا سمیہ تھا جب میڈیا میں خبر آئی کی شری دیوی اب نہیں رہی ان کے دیور سنجا کپور نے میڈیا چینل سے ان کی موت کنفرم کرتے ہوئے موت کا کارن کارڈیک ارسٹ بتایا تھا حالانکہ پوس مارٹم ریپورٹ میں جو سامنے آیا وہ سب کو چوکا دینے والا تھا فلمی دنیا کی چاندنی اور ہوا ہوای کا ایک لمحے میں گزر جانا لاکھوں چاہنے والوں کے لیے ایک صدمے سے کم نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ جب سفید پھولوں سے ڈھک کر شری دیوی کی انتم یاترہ نکالی گئی تو پورا شہر ان کے ساتھ چل رہا تھا اور یہ بن گیا بھارت کا چوتھا سب سے بڑا انتم سنسکار بولی ووڈ کی بولتی خبروں سے لے کر پرانے ستاروں کے راز کھولتی کہانیوں تک بات دنیا کے رہسیوں کی ہو یا حیران کرنے والی گھٹناوں کی یوٹیوب کا سب سے رنگ برنگا کانٹینٹ میرے ساتھ صرف اجوہ ترویدی ٹاکس پر تیرہ اگست 1963 کے دن جنمی شری دیوی کا اصلی نام شری امما یانگر ایپن تھا اب انہیں ان کی رگوں میں بسا ہوا تھا جس عمر میں بچے مشکل سے بولنا سیکھتے ہیں تب شری دیوی گھر آئے مہمانوں کی نکل اتار کر لوگوں کا دھیان کھینچ لیا کرتی تھی 1996 میں تمیل بھاشا کی ہندو مائیتھولوجیکل فلم کندھن کرو نئی بنائی جا رہی تھی اس فلم نے اس زمانے کے زپسٹار جیمینی گرنیشن، شیواجی گرنیشن، ساویتری جے جائل ایلتا اور ایسے کئی لوگ اہم کرداروں میں دکھنے والے تھے فلم میں بھگوان کارتکے کے رول کے لیے ساؤتینین ایکٹر ویجا کمار کو کاسٹ کیا گیا تھا لیکن آخری سمیہ پر ویجا کمار کو دوسرا رول دے دیا گیا جب کارتکے کے رول کے لیے ایک ارجنٹ بال کلاکار کی ضرورت پڑی تو پروڈکشن کے کسی ویکتی نے فلمیکر سے شری دیوی کے نام کا ذکر کر دیا کاسٹنگ کی ہر بڑی میں فلمیکرز شری دیوی کا پتہ لے کر سیدھے ان کے گھر پہنچ گئے گھر پہنچتے ہی ننی سی شری دیوی کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیا گیا جو ظاہر طور پر انہوں نے پاس کر لیا جب بات پکی ہونے کو آئی تو میکرز نے ایک شرط رکھتی کہ کارتکے کے رول کے لیے بچی کے بال مڑوانے ہوں گے اب بھلا تین سال کی بچی اس کا کیا مطلب سمجھتی لیکن اس کی ماں اڑ گئی کی بال نہیں کٹیں گے اگر میکرز اڑ جاتے تو ان کی فلم میں دیری ہو سکتی تھی تو وہ لوگ کارتکے کا لکھ بدلنے کے لیے تیار ہو گئے فلم کندھن کرنائی انیس سو سڑ سٹھ میں ریلیز ہوئی تب شری دیوی چار سال کی ہو چکی تھی یہ فلم زبردست ہٹ رہی اور شری دیوی کے چند منٹوں کے رول نے ہر کسی کا دھیان اپنی طرف کھینچ لیا پہلی ہی فلم کے بعد چار سال کی شری دیوی کے پاس کئی فلموں کے آفر آنے لگے انیس سو انہتر میں شری دیوی کو تین فلمیں تھنائیون نامناڑو اور کلاوی اککو مل گئیں ان سبھی فلموں میں شری دیوی کو بیبی شری دیوی کے نام سے کریٹ دیا گیا انیس سو ستر میں شری دیوی نے فلم ماں نننا نردوشی سے ٹیلگو سینما اور انیس سو اکھتر میں فلم پوم پٹہ سے ملیالی سینما میں انٹری لے لی فلم پومہ پٹہ کے لیے انہیں بیس چائلڈ آٹس کا کیرل سٹیٹ اوارڈ بھی مل گیا شری دیوی کی بھلے ہی عمر بہت کم تھی لیکن ان میں ہونر اس قدر تھا کہ چائلڈ آٹس کے رول کے لیے وہ ہر فلم میکر کی پہلی پسند بندھی چلی گئیں یہی وجہ تھی کہ وہ سالانہ دو تین چار فلموں میں نظر آ ہی جاتی تھیں اتنی فلموں کے لیے بیبی شری دیوی کو ڈبل شفٹ میں کام کرنا پڑتا تھا آدھے دن ایک فلم کی شوٹنگ پر جانا ہوتا تھا اور پھر دوسری فلم کے لیے نکل جاتی تھیں شوٹنگ کے چلتے شری دیوی کا پڑھائی سے من ہٹنے لگا تھا جس سے ان کے ماں باپ چنتت رہنے لگے بزی شیڈیول اور پڑھائی کا تالمیل ملانے کے لیے ان کے پتا سیٹ پر ہی ایک ٹیچر کو بھیجا کرتے تھے جو فرصت کے سمجھ میں انہیں پڑھاتے تھے شہر سے باہر شوٹنگ ہوتی تو ماں اور ٹیچر دونوں ساتھ میں سفر کرتے تھے لیکن شری دیوی کو ملتی بڑھتی فلموں کے ساتھ ساتھ ایکٹنگ کے ساتھ پڑھائی کا تالمیل بیٹھانا بہت مشکل ہونے لگا تھا ایسے میں شری دیوی نے ایکٹنگ کو اہمیت دی اور پڑھائی چھوڑ دی شری دیوی نے نیو انڈین ایکسپریس کو دیے ہوئے اپنے ایک انٹیوی میں کہا تھا میں سکول اور کالج جانے سے رہ گئی لیکن میں فلم انڈسٹری میں آئی اور بینا گیپ کے کام کتی چلی گئی ایک چائل آرٹس سے میں سیدھے ہیروین بن گئی کبھی کچھ سوچنے کا سمع ہی نہیں ملا لیکن میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں ایک وقت ایسا تھا جب شری دیوی کی ماں انہیں بہت کم عمر میں ہیروین بنتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی جب کے بارچندر نے شری دیوی کو فلم مندرو مدیچو میں لیڈ رول دیا تو ہر کوئی خوش تھا لیکن ان کی ماں راجیشوری نہیں چاہتی تھی کہ وہ اتنی کم عمر میں ایڈلٹ رول پلے کریں ان کا ماننا تھا کہ ان رولز کا شری دیوی پر برا اثر پڑ سکتا ہے اس فلم میں شری دیوی کو 18 سال کی سیلوی نام کی ایک ایسی لڑکی کا رول پلے کرنا تھا جو اپنے پریمی اور بہن کی موت کے بعد گریبی میں ایک بزرگ آدمی سے شادی کر لیتی ہے فلم میں کمل حاصن نے شری دیوی کے بائی فرنڈ کا رول پلے کیا تھا جبکہ رجنیکانت اس فلم میں بلند تھے یہ رجنیکانت کے کریئر کا پہلا بڑا رول تھا ماں لگاتار فلم میکر سے انکار کرتی رہی لیکن جبکہ بالا چندر نے انہیں سمجھایا تو وہ مان گئی اس فلم میں شری دیوی کو رجنیکانت سے زیادہ فیز دی گئی تھی اس زمانے میں رجنیکانت کو اس فلم کے لیے دو ہزار روپے ملے تھے کمل حاصن کو تیس ہزار روپے ملے تھے جبکہ شری دیوی کو پانچ ہزار روپے کی فیز ملی تھی مندرو مدیچو میں شری دیوی کے ابنے کو بہت سرحانہ ملی جس کے بعد انہیں بیک ٹو بیک کمل حاصن اور رجنیکانت کے ساتھ فلمیں ملنے لگیں شری دیوی نے کمل حاصن کے ساتھ کل ستائیس فلموں میں کام کیا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شری دیوی کی شروعات ہندی فلموں میں کیسے ہوئی اصل میں ایک تمل فلم آئی تھی سولہا ویاتھنیلے اس میں شری دیوی نے لیڈ رول نبھایا تھا بعد میں جب اس کا ہندی میں ریمیک بنا سولہا ساون تو اس میں بھی شری دیوی کو لیا گیا اس فلم سے سولہ سال کی شری دیوی نے بولی ویڈ میں قدم رکھا لیکن اس سے پہلے وہ بطور چائلڈ آرٹس رانی میرا نام اور جولی میں دکھ چکی تھی پر افسوس یہ رہا کہ فلم سولما ساون تمل فلم جتنی کامیاب نہیں ہو پائی جس سے شری دیوی کا ہندی فلموں سے من اٹھ گیا اس کے بعد انہیں چار ہندی فلمیں ملی لیکن انہوں نے ہر فلم ٹھکرا دی پہلی ہندی فلم سولما ساون فلوپ ہونے کے بعد چار سال تک شری دیوی نے کوئی ہندی فلم نہیں کی اور اس کے بعد فلم ہمت والا سے انہوں نے ہندی سینما میں واپسی کی 1983 میں ہمت والا کے ساتھ شری دیوی کی چھے فلمیں اور ریلیز ہوئیں اور ان میں سے زیادہ تر ہٹ رہیں ہمت والا 1983 کی ہائیس گروسنگ فلم تھی جس سے شری دیوی نے دیش بھر میں پہچان بنا لی تھی فلم کے گانے نینو میں سپنا چارٹ بسٹر رہا اور اس دور میں اس گانے نے ڈانس کا نیا ٹرنٹ شروع کیا اس فلم میں شری دیوی کے پہنے گئے کپڑے اور گہنے بھی ٹرینڈ بن گئے اس کے بعد فلم سدمہ جو کی 1983 میں آئی تھی اس کے لیے شری دیوی کو فلم فیر کا بیسٹ ایکٹرس کا نومینیشن ملا اور اس کے اگلے ہی سال 1984 کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم تحفہ سے شری دیوی ہندی فلموں کی بھی سٹار بن گئی 1984 کی فلم تحفہ سے سٹارڈم حاصل کرنے کے بعد شری دیوی نے ماستر جی، نگینہ اور جاواز جیسی بیک ٹو بیک کئی ہٹ فلمیں دیں فلم نگینہ جو کی 1986 میں آئی تھی اس کی اکیلے کمان سمحل کر شری دیوی دیش کی پہلی فیمیل سپرسٹار بن گئی حالانکہ یہ ردبہ حاصل کرنے کے لیے شری دیوی نے اپنی آنکھوں کی روشنی تک داؤں پر لگا دی تھی دراصل فلم نگینہ میں سب سے پہلے جویا پردہ کو ناغن کا لیڈ رول دیا گیا تھا لیکن جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ فلم میں انہیں ساپوں سے جھگڑا کرنا پڑے گا تو انہوں نے گھبرا کر یہ فلم ہی چھوڑ دی جویا پردہ کے انکار کے بعد ڈریکٹر حرمیش ملہوترا شری دیوی کے پاس یہ آفر لے کر پہنچے اور وہ پہلی ہی میٹنگ میں مان گئی اس سمیں شری دیوی ایک ساتھ درجنوں فلموں میں کام کر رہی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے بیست شیڈیول سے فلم نگینہ کے لیے سمیں نکالا فلم میں ناغن بننے کے لیے شری دیوی کو سیٹ پر گھنٹوں کانٹیکٹ لینس پہننے پڑتے تھے اس زمانے میں لینس کا چلن زیادہ نہیں ہوتا تھا ایسے میں لگاتار لینس پہننے سے ان کی آنکھوں میں دکت ہونے لگی تھی جب شری دیوی علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئیں تو ڈاکٹر نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ لینس لگاتی رہیں تو آپ کی آنکھوں کی روشنی تک جا سکتی ہے شری دیوی کا فلموں اور ابھنے کے لیے ڈیڈیکیشن اس قدر تھا کہ انہوں نے ڈاکٹر کی صلاح کے باوجود لینس لگا کر ہی فلم کی شوٹنگ پوری کی اور احتیاط رکھتے ہوئے وہ سیٹ پر اپنے ساتھ آئی ڈروپس رکھا کرتی تھیں اور جلن ہونے پر اس کا استعمال کرتی تھیں فلم کی شوٹنگ ختم ہونے کے بعد جب شری دیوی کی آنکھوں میں دکت آنے لگی تو انہوں نے رشکیش کے پاس ستھت نیل کنٹ مندر میں منت مانگی تھی منت کے لیے انہوں نے وہاں مسافروں کے لیے تین کمرے بنوائے جنہیں آج بھی شری دیوی کی جھرمشالہ کے نام سے جانا جاتا ہے فلم نگینہ سال انیسے چھاسی کی دوسری ہائی ایس گروسنگ فلم رہی وہیں فلم کا گانا میں تیری دشمن دشمن تو میرا آج بھی لوگوں کی زمان پر رہتا ہے ایک وقت ایسا بھی آیا جب شری دیوی نے مسٹر انڈیا کی ہوا ہوای بننے کے لیے مو مانگی رقم مانگی تھی جب فلم مسٹر انڈیا کے پروڈیوسر بونی کپور شری دیوی کو فلم میں کاس کرنے کے لیے پہنچے تو ان کی ماں نے صاف کہہ دیا کہ شری دیوی کو سائن کرنا ہے تو دس لاکھ روپے فیز دینی ہوگی بونی کپور نے کہا میں آپ کو دس نہیں بلکہ پورے گیارہ لاکھ دوں گا بات پکی ہوئی اور گیارہ لاکھ روپے کی فیز لے کر شری دیوی اس وقت ریکھا اور ہمہ مالنی کو پیچھے چھوڑ کر ہندی سینما کی سب سے مہنگی ایکٹرس بن گئی شری دیوی کی مانے ان سے کہا تھا اگلی بار جب بونی کپور کے ساتھ فلم کرو تو فیز مت لینا خیسے پتا تھا کہ دونوں زندگی بھر کے ہم سفر بن جائیں گے فلم مسٹر انڈیا کی شوٹنگ تین سو پچاس دن میں پوری کی گئی تھی جی ہاں لگاتار فلم کی شوٹنگ کرتے ہوئے شری دیوی کو تیز بخار بھی ہوا تھا اور تبیت بگڑنے لگی تھی لیکن شری دیوی کو ٹھیک اسی سمیں فلم کے گانے کاٹے نہیں کرتے یہ دن یہ رات شوٹ کرنا تھا وہ بھی شری نگر کی کڑکڑاتی ہوئی تھنڈ میں سین کے مطابق شری دیوی کو ایک بہتی پتلی سی ساڑی پہن کر شری نگر کی تھنڈ میں بھیگتے ہوئے شوٹنگ کرنی تھی شری دیوی کی تبیت اس سمیں اتنی بگڑ چکی تھی کہ انہیں 102 ڈگری کا بخار تھا ان کی ماں نہیں چاہتی تھی کہ وہ شوٹنگ کریں لیکن اپنے کام کے لیے جنونی شری دیوی نہیں مانی اور انہوں نے بگڑی ہوئی تبیت میں ہی پورا گانا شوٹ کیا سال 1987 میں ریلیز ہوئی سپر ہیرو فکشنل فلم مسٹر انڈیا میں ریپورٹر سیما کا رول پلے کر کے شری دیوی نے سپر سٹارڈم حاصل کیا یہ کلٹ کلاسک فلم ایک سو پچھتر دنوں تک سینما گھروں میں لگی رہی فلم میں چارلی چیپلن کی نگل اتار کر شری دیوی نے ہر کسی کو اپنا کومک ٹائمنگ کا مرید بنا دیا تھا کئی سین تو ایسے بھی تھے جب امریش پوری اور انہل کپور کے ڈیالوگ سے بیچ ہر کسی کی نگاہیں شری دیوی پر ٹھکی تھی کئی ٹریڈ آنیلسٹ کا ماننا تھا کہ شری دیوی نے انہل کپور کو بھی اوورشیڈو کر دیا جس سے فلم کا نام مسٹر انڈیا نہیں بلکہ مسٹر انڈیا رکھا جانا چاہیے تھا مسٹر انڈیا میں شری دیوی کا دمدار ابنے دیکھنے کے بعد ڈریکٹر پنکچ پاراشر نے شری دیوی کے ساتھ ایک فلم بنانے کا فیصلہ کیا انہوں نے سیتا اور گیتا کا ریمیک بنانے کا فیصلہ کیا اور اس وقت شری دیوی چار چار شفت میں کام کر رہی تھی لیکن اس کے باوجود وہ اس فلم میں کام کرنے کو تیار ہو گئیں بعد میں اس فلم میں لیڈ رول نبھانے کے لیے انیل کپور کو اپروچ کیا گیا لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسٹر انڈیا کی طرح دوبارہ شری دیوی انہیں اوورشیڈو کر دیں اس ڈر سے انہوں نے یہ فلم ہی چھوڑ دی ان کی جگہ فلم میں رجنیکانت اور سنی دیول کو کاسٹ کیا گیا اس فلم میں پہلی بار شری دیوی نے ڈبل رول نبھایا تھا ہم بات کر رہے ہیں فلم چالباز کی اس کے بعد یہ شپڑا کی فلم چاندنی سے فیشن آئیکن بن گئی تھی شری دیوی اور انہوں نے اس فلم کے لیے قریب پندرہ لاکھ روپے کی فیس لی تھی اتنی زیادہ فیس لے کر انہوں نے اس وقت ایک بار پھر ہائی ایس پیڈ ایکٹرس ہونے کا اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا تھا فلم میں شری دیوی کے پہنے ہوئے کپڑے فیشن کا ایک نیا دور لے کر آئے تھے ایک وقت ایسا بھی آیا جب شری دیوی کے پتا کی موت ہو گئی لیکن اس کے باوجود انہوں نے فلم کی شوٹنگ نہیں چھوڑی سال 1991 میں شری دیوی فلم لمحے کی شوٹنگ کر رہی تھی اسی بیچ انہیں اپنے پتا کی موت کی خبر ملی شری دیوی کو شوٹنگ سے بریک دیا گیا اور ہر کسی نے مان لیا کہ اب لمحے کی شوٹنگ ٹل جائے گی لیکن پتا کے انتم سنسکار کے ٹھیک اگلے دن شری دیوی سیٹ پر پہنچ گئی سیٹ پر لوٹ کر انہوں نے اپنا ایک کامیڈی سین بھی شوٹ کیا فلم لمحے کے لیے شری دیوی کو دوسرا بیسٹ ایکٹرس کا فلم فیر اوارڈ ملا تھا سمیے کے ساتھ اس فلم کو بھی کلٹ کلاسک کا درزہ دے دیا گیا شری دیوی نے جن بھی فلموں میں ڈبل رول کیے وہ فلمیں ہٹ رہیں اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو ایک قصہ بتاتے ہیں فلم لارڈلا کا اصل میں سال 1994 کی فلم لارڈلا دبیہ بھارتی کے ساتھ بننی شروع ہوئی تھی ان کے ساتھ فلم کا ایک بڑا حصہ بھی شوٹ کر لیا گیا تھا لیکن پانچ اپریل 1993 کے دن دبیہ بھارتی کی موت ہو گئی اور اس کے بعد یہ فلم شری دیوی کو دی گئی دبیہ بھارتی کی موت کے چھ مہینے بعد شری دیوی کے ساتھ یہ فلم دوبارہ شروع ہوئی ان پر فلم آیا گیا پہلا سین وہ تھا جس میں وہ روینا ٹنڈن کو نوکری سے نکالتی ہیں یہ سین پہلے دبیہ شوٹ کر چکی تھی لیکن اسے شوٹ کرتے ہوئے وہ ایک ڈائلاؤگ میں بار بار اٹھک رہی تھی جب شری دیوی نے وہی سین شوٹ کیا تو وہ بھی اسی ڈائلاؤگ میں بار بار اٹھکتی رہی یہ دیکھ کر سیٹ پر موجود ہر کوئی ڈر گیا سیٹ پر موجود لوگ سہم گئے تو شکتی کپور کے کہنے پر تورنت ایک پنڈت جی کو بلا کر سیٹ پر پوجا کروائی گئی شری دیوی بھی یہ دیکھ کر ڈری ہوئی تھی تو انہیں سمحالنے کے لیے روینا ٹنڈن نے ان کا ہاتھ تھام لیا وہاں پوجا کی گئی ناریل پھوڑے گئے اور اس کے بعد پھر سے شوٹنگ شروع ہوئی یہ قصہ روینا ٹنڈن نے بولی وڈ ببل کو دیئے ایک انٹیویو میں سنایا تھا دوستو آج شری دیوی تو ہمارے بیچ میں نہیں ہیں لیکن امید ہے کہ ان کے زندگی سے جڑے یہ قصے سن کر آپ کے مند میں ان کی یادیں ضرور تازہ ہوئی ہوں گی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا